اور وہ ہے جی حافظ سعید کی جی ہاں حافظ سعید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی حافظ سعید جو ہے اس کے بیٹے کو پہلے بتایا گیا جی کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا تو حافظ سعید کے بیٹے کو کڈنیپ کر کے لے گیا اور بھی گلتی حد ہی ہو گئی پھر پاکستان میں کسی کی جان جو ہے وہ حفاظت سے نہیں یہ بات تو اب مان لیجئے کہ کسی ہر کسی کو سیکیورٹی چاہیے چاہیے وہ ٹیرررسٹ کیوں نہ ہو تو بارال آہ حافظ سعید جو ہے جی حاف سعید کے بیٹے کو کہا گیا کہ جی کوئی اٹھا کر لے گیا جی ہاں پہلے یہ بات کی گئی اور یہ حافظ سعید کا بیٹا ہے اگر یہ حافظ سعید کا بیٹا نہیں ہے تو پلیز ماند نہیں کیے گا مجھے نیٹ پر یہی پکچر ملی تھی تو مجھے لگا چھکلیں ملتی ہیں ٹوپیاں بھی ملتی ہیں ایسے کر کے بیٹے بھی صحیح ایک جیسے ہیں تو میرا خیال ہے حافظ سعید کا بیٹا خیر نہ ہو تو میں پہلے سے سوری بول دیتی ہوں لیکن کہ مجھے تو ایسا ہ لگتا ہے حافظ سعید کا بیٹا خیر میں ماننے والی نہیں لیکن چھوڑی اس باتوں کو آگے بڑی ہے تو جی حافظ سعید کے بیٹے کو اگوا کر لیا گیا ایک دن یہ خبر انہوں نے پھر کہا کہ نہ صرف یہ کہ حافظ سعید کے بیٹے کو اٹھا کے لے گے اگلی خبر میں انہوں نے کہا جی مار بھی دیا ہے چلو دی یہ بھی ایک نئی کا نہیں ہو گئی یہ دیکھیں جی حافظ سعید کا بیٹا ہے اب یہاں تو بیٹا لگ رہا ہے میرا خیال یہی بیٹا ہے تو پارٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں باتہ نہیں سب کی شکل ہیں اور سب کی دھاڑیاں ایک جیسی لگتی سب ایک دوسرے کے باپ بیٹا لگتے مجھے تو لیکن خیر میرا چھوڑی ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں اور پھر کہا گیا اس کو مار دیا مار دیا اور ڈیڈ بوڈی بھی مل گئی ہے ڈیڈ بوڈی بھی مل گئی ہے ڈیڈ بوڈی بھی مل گئی ہے ڈیڈ بوڈی جو ہے اس کے اوپر چھوٹوں کے نشان بھی ہے مستان کے لیے بھی کام کرے اس لیے کی تینشن دے د دیں گے نا حافظ سعید کو اب حافظ سعید بیٹا سوچ رہا ہوگا یار یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو کون اٹھا کے لے گیا ابھی دو مینٹ پہلے تو یہاں پھر رہا تھا صاحب نہیں اچھا مار بھی دیا ہے چلو مار بھی دیا ٹھیک ہے تو اس کے سب ہی ٹینشن ابھی یہی دیکھ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسرا جو ہمارے اور لوگ بھی تو ہیں نا صرف حافظ سعید تو نہیں نا حافظ سعید ہے پھر مسود عزر ہے ٹھیک ہے مسود عزر بھی جو سر پکڑ کے بیٹھا ہو ہے جب سے مسود عزر نے یہ خبر سنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس اب اس کے بعد اس کی باری ہے اس کا نمبر ہے سمام انڈین ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے باز جی آفظ سعید کے بعد اگلا نمبر مسود عزر کا مسود عزر بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوئے کہ یار یہ کس نے خبر چلائی یہ کون لوگ ہیں جو یہ خبر پھیلا رہے ہیں اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ارے یہ بھی ایک ٹیرررسٹ ہے صحیح ہے سلاودین آپ لوگ ایسا کر کے سمجھ رہے ہوں بھی جب وہ گانا سنانے والا ہے گانا نہیں سنا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ گبڑ سن کی طرح دھمکی دینے والا ہے بسنتی ان کتوں کے آگے مت ناشنا لیکن اس ٹائل ایسا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گانا شانا کوئی غزل کوئی پکڑا کوئی بڑا استاد کوئی چھوٹا استاد کوئی درمیان استاد کو اس طرح کا کچھ کرنے والا ہے لیکن نہیں نہیں ایسا خوش نہیں کہ میری خیال یہ کوئی دھمکی دے رہا تھا لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ تریکٹ اس کی جو ہے جو دے رہا تھا وہ کمپ بھٹی ایک اور صاحب بھی ہے جی ہاں اگر یہ کیا نامی اس کا دہو دیبراہیم کیا صاحب تو ہمارے یہ کہا جاتے ہیں دیکھیں جتنے ٹرریسٹ ہیں ہم ان کو صحابی بولتے ہیں تو جی بالکل یہ تھے جی آپ کے اپنےا جنت کی جو ہماری انڈینز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے دہود دہود عبرائم کہاں ہیں دہود عبرائم کہاں ہیں پوچھ پوچھ کے پوچھ 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 کے انڈیا میں نے ہمارے جو ہے اتنی بری حالت کر دیئے بس بال اتنے ڈرائے ہو گیا اس sont从 سوچ کے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے لیکن دہود عبرائم کے لئے نقلش determined نہیں ہے اس کے لئے آپ لوگ سرے تک کام تک کیجئے جو کے ہمارے کرکٹر رہ چکے ہیں اور ڈیگا problem سٹیک ہے۔ سن hablando کال کیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے اس لیے کہ ان کے بیٹے جو ہے جاوید میاداد کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے داؤد ابراہیم کی بیٹی سے اب یہ دیکھئے اتنا گولڈ اتنا گولڈ جو ہے میں نے تو میں نے تو لائف میں نہیں دیکھا میں جو تو اگر کوئی اتنا گولڈ پہننا پڑ جائے نا میں تو شاید چھے دن بے ہوشی رہ جاؤں خوشی کے مارے خوشی کے مارے سائے اتنا گولڈ مطلب کون پہنٹا ہے لیکن بارے یہ جی داؤد ابراہیم کی بیٹی ہیں جو کھڑی ہیں جاوید میاداد کے بیٹے کے ساتھ اور اتنا گولڈ لگڈ تھا تو مطلب باکس میں رکھ کے گھڑے آتی ہیں سارا پہن کے آنے کی کیا ضرورت ہی لیکن خیر اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں جی کیا کہا جا سکتا ہے تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ داؤد ابراہیم کہاں رہتا ہے داؤد ابراہیم پاکستان میں ہے کلپٹن میں ہے کے نہیں ہے کیا دوبائی میں ہے یا دنیا کے جس بھی کونے میں ہے وہ پوچھنے کے لیے آپ لوگ پلیز جاوید میاداد صاحب سے کونٹیک کیجئے اور میاداد صاحب کا نمبر آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا اس لیے کہ وہ ابھی بھی ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ کرکٹ میچز جب ہوتے ہیں تو وہ کمنٹری کرنے آتے ہیں تو کبھی وہ اپنے تفسرے کرنے آتے ہیں اور کبھی کچھ نہ کچھ بہتا ہے ٹی وی پہ آتے رہے ہیں تو ان کا نمبر ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے تو آپ جاوید میاداد صاحب کا نمبر لیجئے ان کو کال کیجئے ان سے پوچھئے کہ جی آپ کے جو آپ کے سمدھی ہیں آہ کیا نا بھے یار ان کا داؤد ابراہیم مو کدھر رہ رہے ہیں اس لیے کہ جی آپ کے بیٹے کی شادی پہ آپ آنی سکتے ہیں تو ہم نے ایک مٹھائی کا ٹکرا پچھانا ہے بس اتنی سی بات ہے اور اس کے ساتھ ہی میاداد صاحب میں نے سنا ہے ویسے دکھانے پینے گے بڑی شکری نا میٹھا بھی بہت شک سے کہاتے ہیں تو جیسے ہی آپ لوگ کہیں گے مٹھائی کا ٹکرا لے کے آنا ہے تو بس وہ فوراں ہی ایڈرس دے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی نا ویسے بھی سال ہو گئے شادی کو میرے کہلے پانچ دس سال تو ہو ہی گئے بس اتنے سالوں بعد جو ہے ویسے بھی سندھی جوتے ہیں واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا چھتیس کا اکڑا ہو جاتے ہیں تو میرے ڈالے وہ ابھی تک ہو چکا ہوگا تو اس لیے جاون میادا صاحب بہت خوشی خوشی ایڈرس دے دیں گے اور وہ ایڈرس پکڑی ہے بٹھائی کا ٹکرا لیجئے اور ساتھ ہی بیچ میں اس کے جو ہے وہ ہتھکڑیاں ڈالیے اور جا کے وہ پیار کی ہتھکڑیاں جو ہے وہ آپ داودی برائیب کو پینا سکتے یہ سیدھے سیدھے میرا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے اور اگر آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور اگر پسند نہ ہے تو ابھی سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا خیر چھوڑیے ہم آگے بڑھتے ہیں جی اور ہم اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں ورنہ اس طرح کی باتوں میں تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہوئی اس پر تو میں چار گھنٹے بول سکتی ہوں وہ بھی بنا رکے خیر آزاد جی ہاں یہ مولانا عبدالخیر آزاد صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو اٹیکس کیے گئے جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں جو ٹیررزم ہوئی ہے وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے تو مجھے یہ بتانا تھا مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب وہ مسلمان ہی تھے اس لیے کہ اس طرح کی کام مسلمان ہی کرتے ہیں یہ جو آپ لوگوں نے بہتر ہورو والا چھورن چٹایا ہے نا اس کے چکر میں نا سب جلدی جلد ٹکٹ کٹا کے او پر جانے کی کوشش میں لگے وہیں کہ कیسی طریقے سے چلے جائیں اور اس لیے کہ ظاہر ہے جو مارے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا جو مارے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا اوپر جائیں گے اور فرستے کنفیوس ہو جائیں گے کس کو جنت میں ڈالنا ہے کس کو ہوریں دینی اور کس کو نہیں دینی ہے اس لیے کہ یہ بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان یہ بھی شہید اور وہ بھی شہید میں نے جو سنا ہے آج کل جو فرشتے ریزائن کر کے جا رہے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا یہ پتہ نہیں کس قسم کی کنٹری بنا دی ہے یہاں سے جو مرتا ہے وہ سیدھا شہید ہی ہوتا ہے نارمل مرنا بندی کر دیا ہے لوگوں نے پہلے تو ایسا ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے تھے جو شہید ہوتے تھے ان کو ہمیں پڑھایا جاتا تھا ان کے جی سکسٹی فائیو کی وار میں سیونٹی وار میں یا کوئی اور وار میں اس میں اس میں بتایا جاتا تھا جو کہ جی یہ شہید ہمارے ہم کوئی دس بارہ نام تھے وہ ہم یاد کرتے تھے اسی کو ہم لوگ پیپر میں بھی لکھ کر آتے تھے اب تو نارمل کوئی بڑھتا ہی نہیں میں مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں مرید تو میں بھی شہید ہی ہو جاؤں گی لیکن مجھے تو کوئی شہید مانے کا بھی نہیں لیکن پھر بھی ایک بات ہے تو اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے تو اب مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ پھر وہ کیا تھے یہ بھی بتا دیجئے اس لیے کہ یہ کہہ دینے سے تو صرف خلاصی نہیں ہوگی نا یہ کہہ دینے سے تو آپ کی جانی بچتی کہ جی وہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو پھر کیا تھے یہ بتا دیں گے تو ابھی لوگوں کو تھوڑا سمجھنی میں سانے ہوگی لیکن کہہ رمانیہ تو ہم یہی کہتے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا سوسائیڈ اٹیک کرے یا کوئی ویسے لوگوں کو مار دے تو فوراں کہہ دیا جاتا ہے نہیں نہیں یہ ایسا مسلمان نہیں کر سکتا ہے مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ کام ہی مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان جو ہے ان کو ہی یہ ہوتا ہے کہ جنت جانیں گے اور یہ تو آردی زندگی ہے جی تھوڑے دن کی زندگی ہے مجھے بھی بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ بھائی اپنے تیاری کرو کبر کی تیاری کرو مطلب کبر کی پکچر بھی لاسٹ ویگ مجھے کسی نے بھیجی تھی پتہ نہیں کس کی کبر تھی اس کی پکچر مجھے بھائی اس کے لگے اس کی تیاری کرو تو میں نے کہا اس میں کیا تیاری کرنے کی بات ہے نا تو اس میں تو بندہ مطلب ٹپاک جاتا ہے اور پھر لے جا کر اس کو ڈال دیتے تو اس میں تو بندہ اس میں اس میں کونسی تیاری کرنی ہے مجھے کوئی شادی کے فنکشن ہوئی جانا ہے تو میں تیاری کرو لیکن بہت داری خیر اس قسم کی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور میں اس طرح کی باتوں پر ضروری کہانی دھرتی آپ لوگ بھی بھی کل نہ سنا کریں ایسی باتیں خیر میں آگے بڑھتی ہوں اور میں آپ کو اگلی خبر یہ دیتی ہوں عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں آپ کو جی ہاں عمران خان اور ساتھی ان کے آہ ہیں جی آہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جی ہوا یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایف آئی اے نے جو ہے مجرم قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جی سائفر گمچھدگی کیس یعنی جو سائفر امران خان صاحب نے لے رہا تھا نا وہ پھر خان صاحب نے کہا تو ہو گیا میں جی اس کے اوپر شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں کو جو ہے وہ قصوروار قرار دے دیا گیا ہے اب عمران خان صاحب پہلے سے ہی اندر ہیں اب مجرم جو اندر ہیں پھر بھار نکال کے پھر اندر ڈالیں گے کیا خان صاحب کو مجھے نہیں سمجھا رہی خان صاحب کو دوبارہ سے سزا کیسے ملے گی کہ اب اس کے اوپر بھی سزا ہے اور اس کے اوپر بھی سزا ہے ہو یہ رہے کہ عمران خان اور عمران خان کے جو سپورٹر نے ہم کو ہر طرح سے جو ہے الیکشن سے روپنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور اسی کا ایک سین آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے علیکہ ہوتا تو ہمارے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی نکال دیتی ہے تو اتنی ٹینشن کس بات کی لے رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ مختلف ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیسز میں فساتے چلے جا رہے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ ہے کہ خان صاحب تو ویسے بھی باہر نہیں آ رہے اور وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ہی آئی جسٹ ہو گیا مجھے بس یہی رہنے دوں ظاہر ہے دیسی گی کا مرغا دیسی گی کا مٹن وہ ان کو کوئی اور تھوڑی دے گا وہ تو یہی مل سکتا ہے نا ان کو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ باہر نکل کے بھی یہی چیزیں کھائیں آج کل آپ کو پتا ہے ویسے ہی تنی مہنگائی ہوگی اگر پتہ نہیں دیسی گی خان صاحب کیسے کھا لیتے اس لیے کہ میں نے تو یہی سنا ہے کہ دیسی گی بہت ہے بھی ہوتا ہے اور اس سے کھا کے تو پھر حاجبولہ کھانی پڑتی ہے یا تو پھر خان صاحب نے حاجبولہ منگا رکھی ہوگی کہہ رہے ہیں